چلے کلان جو چالیس دنوں کا موسم میں رہا تھا ہے جس میں چلے کلان چلے کھرد اور چل بچ کے نام سے جو مشہور ہیں اور یہاں پر ندی نالوں کے ساتھ ساتھ جو جرنے ہوتے ہیں جو پائپ لائنز ہوتی ہیں وہ بھی جم جاتی ہیں لیکن اس تھر تھرانے والے چھڑھرنے والی سردی میں یہاں پر لوگ کس طرح سے اپنا گزارہ کرتے ہیں اس پر آج ہم تفصیلی ریپورٹ آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب پریٹک آئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کچھ لوگ مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج کے اس خاص ریپورٹ میں چلے کلان کی آمد جو ہے شروع ہو گئے اور وادی کشمیر میں جو سرد ترین راتیں ہیں چالیس دنوں کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے جس میں چلے کلان چلے کھرد اور چل بچ کے نام سے جو یہاں پر مشہور ہے اور اسی کے آمد شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی ٹنگمر کے مختلف علاقے کے بات کریں یہاں پر ندی نالوں کے ساتھ ساتھ جو پانی کا جو زخائر ہے وہ بھی منجمد ہوئے ہیں اور کچھ پریٹک بھی یہاں پر اس کا لطف لیتے ہیں مکامی لوگ کو کنکن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے لیکن جو سہیہ یہاں پر آتے ہیں جو مہمان یہاں پر آتے ہیں وہ کیا خوب یہاں پر نظارے لیتے ہیں اس حوالے سے انہی سے بات ہوگی مہم آپ کا ویلکم ہے گولستان نیوز نیوز نیوٹ ورک میں آپ سے جانا چاہیں گے آپ یہاں پر سہیہ دمکم درنگ میں آئے ہیں تو کیسا لگا آپ کو یہاں پر گولمہ بہت تھنڈا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے بار رائٹ کیا پہلے بار آئی ہوں کشمیر میں بہت اچھا لگا تو یہاں پر موسم شروع ہونے والا ہے 40 دنوں کا کافی ہارچ ونٹر شروع ہونے والا ہے تو آپ نے بھی کافی جاگٹس پہنے ہیں مجھے تو بہت تھنڈ لگ رہا ہے تو میں رائیڈنگ کا نا اچھا لگ رہا ہے سب بولے اچھے چلو اس لیے تو یہاں سے جانے کے بعد کیا سندیش رہے گا باقی لوگوں کے لیے ہم بھی بولوں گے کہ آپ چلو ایک بار دیکھیں کشمیر کیسا ہے بہت اچھا لگا ہے سر بہت اچھا نظرہ ہے اور جو کشمیر کا نظرہ بہت دیکھنے لائک ہے جیسے سرنگر کا ڈل لیک ہے اور یہ پہل گام کا جو بادیا ہے اور یہ گل مرگ ہے اور اس کے بعد میں جو ڈرنگ وارٹر بھول ہے اور جو بھی یہاں پہ دیکھنے لیکن چیزیں بہت اچھا جائے سب جنے آئیے اور دیکھئے اور مجھا لیجئے سردی کا مجھا لیجئے اور پورا اپنا جو انڈیا ہے جو ایک بار ایک بار آنا سب سب کو ضروری ہے تو جیسا کہ ہم کہیں گے سردی میں تو آپ نے پورا آپ نے آپ کو جگڑ کے رکھائے کھال ہی آپ کا مو جو کھلا ہے ہمارے کو تو اتنا سردی لگ رہا ہے ہم نے اتنا سردی پہلے کبھی دیکھا نہیں تو اس لیے ہمارے کو بہت سردی لگ رہا ہے اس لیے ہم نے پورا بندوبست کر کے سردی لگ جائے اور اگر سردی آ کے بیمار ہو گئے تو پھر یہ مجھا نہیں لے پائیں گے اس لیے تھوڑا آلام سے رہنے کا ہے اور پہلے اپنے حساب سے رہنے کے اپنا کپڑا پین کے چلنے کا کا حیث ہے چلے کلنگ کیا میرا نام آمیر ہے جیسے کی چلے کلنگ میں روک کیا ہے تھوڑا بود یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے دیکھ رہے آپ روڈ پہ کتنا گلیشن لگا ہے تو چہرہ بھی آسانی سے باہر نہیں نکال سکتے اتنا ٹکور لگ رہا ہے سردی سے اور انجوائی فل بھی بہت اچھا انجوائی فل فیل ہو رہا ہے اس ٹھنڈ میں تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے تو کیا مسیج رہے گی کیونکہ آپ سیادی مقام پہ جو سیادہ آتے ہیں ان کے لئے کیا سندیج لے گا آپ کا سیادہ سے زیادہ آنے چاہیے یہاں پہ گلمگ میں جیسے ہمارا درنگ ہے یہ درنگ وارٹر فال ہے یہ ابھی بہت مشہور ہے تو اس فضاء کا اس گلیشن جو لگا ہے ابھی وارٹر فال کا بہت بڑی نظار ہے یہاں پہ تو اس کو انجائی کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ٹورس آنے چاہیے یہاں پہ تو کون کون سی تیاریاں یہاں کے لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں چلے کلان کی اس بہتن سردی سے نمٹنے کے لئے چلے کلان میں یہاں پہ لوگوں کی یہی تیاری ہوتی ہے جیسے کی بخاری ہو کانگری ہو یہی تیاری رہتی ہے باقی یہاں پہ یہی سیفتی ہے بخاری گرمی ہو تب ہی گرمی ہو جائے گی باقی ہیٹر ویٹر تو وہ زیادہ ہم لوگ تو یوز نہیں کرتے ہیں یہاں پہ بخاری سے ہی گزارہ ہو جاتا ہے کانگری سے گزارہ ہو جاتا ہے تو ابھی پائپس بھی تھوڑی بہت جام ہوتے ہیں پانی کی بھی تھوڑی بہت دکت ہوتی ہے چلے کلان کے موسم میں یہ میرے نام شبیر عمد ہے میں یہی کا درنکہ رہنے والا ہوں ہم یہاں پہ چلے کلان کا کافی برسوں سے انتظار کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم میں انتظار رہتا ہے ہر سال ہمارا انتظار رہتا ہے کہ چلے کلان کب آئے ہم چلے کلان کا بھی ویلکم کرنے کو تاہیار ہیں اور ٹورس کا بھی ویلکم کرنے کو تاہیار خاص کر یہ وارٹر فال ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وارٹر فال کافی فیموس ہو گیا اور چلے کلان کے آنے سے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں تو ہم چلے کلان کا تو بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں چلے کلان شروع ہو رہا ہے ٹھنڈ بھی یہاں پہ حد سے زیادہ بڑھنے والی ہے ہمیں اس کے لیے کافی انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے جیسے ہم کانگڑی کو جو رکھتے ہیں انتظام کوئلا لکڑی فائر ووڈ بنا کے بکھائی کے لیے تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت تیار رہنا پڑتا ہے ہمارے تھوڑے ڈیفیکلٹ ہے ہے یہ ونٹر نکالنا لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم اس کے لیے اور ہم یہ یہاں پہ یہ کوشش ہے ہماری کی ٹورس زیادہ سے زیادہ ہے ٹورس ایکٹیوٹیز زیادہ بڑے کیونکہ ٹورس کے آنے سے یہاں پہ امپلائیمنٹ بے روزگار بندوں کو امپلائیمنٹ مل رہی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے زیادہ میڈیا کا شکر گزار کرتے ہیں کہ جو میڈیا یہاں پہ بار بار آکے اس جگہ کو کوریج کر کے آگے باقیوں تک پہنچا رہی ہے تو ہماری یہی ہوپ ہے ہم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورس چاہیں سننے میں آیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جب چلے کلار شروع ہوتاں زیادہ سوکھی سبزیاں ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو کس طرح صحیح ہے ہمارے یہاں پہ سردیوں کے لیے جیسے راجمہ ڈال رکھی جاتی ہے اور جیسے جنگل میں سے کچھ سوکھی ڈرائی سبزیاں لائی جاتی ہیں وہ سردیوں کے لیے رکھی جاتی ہیں اور بھی ویرائیٹی جتنی ہیں وہ ان کو بھی ڈرائی کر کے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ ونٹر میں کام آسکے کیونکہ یہاں پہ سردیوں میں جب برف زیادہ پڑ جاتی ہے تو ہمارے جو یہ لنک ہیں یہ برف سے بند ہو جاتے ہیں ایک دو دن ہمیں ویٹنی بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو اس ویٹ کرنے کے دوران میں ہمیں یہ سبزیاں کافی استعمال ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو یہاں پہ اہلا حکمران ہے جو ایڈنسپریشن ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑی دکت درنگ میں یہ ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے اگر ایک دورس گاڑی آتی ہے تو اسے یہاں پہ کم سے کم چار گھنٹے لگ جاتے ہیں جام میں فزنے کو تو اس میں بھی تھوڑا خیالات کیا جائے بجلی کا اگر نام لے تو وہ تو زیرو پرسنٹ کٹ گریے اگر ہمیں یہاں پہ شفٹ میں چھ گھنٹے دیئے گئے یا تین گھنٹے کی ہیں تو اس میں سے صرف آدھا گھنٹہ ہمیں ملتی ہے بجلی باقی کوئی بجلی نہیں ملتی ہے بجلی کے نام پہ صرف ہمیں دن کی روشنی ملتی ہے رات کو کوئی بجلی نہیں ہے تو پانی کے آہلے سے کیا کہیں گے کیونکہ آپ کو جم لکے جم جاتے ہیں تو پانی پر سکتے ہیں پہلے تو ابھی آج تک ٹھیک تھا ابھی چلے کلان کے بعد یہاں پر پورا فریز ہونے لگ رہا ہے تو جب نل بند ہو جائیں گے تو تب گاؤں میں بہت دکت ہو جاتی ہے حد سے زیادہ کیونکہ پانی لانا لے جانا اس کے لئے بھی راستہ ہونا چاہی ہے ابھی نالے پہ اتر ہیں واپس لے جائیں تو اس میں کافی پچھلے سال بھی ایک دو لیڈیز ایسی ہیں جن کو انجیوری ہوئی ہے یہ پانی لانے میں تو ہماری پی اے جی ڈپارٹمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس پہ بھی وہ اپنے حکومران سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پہ خیالات دیں جی میرے نام سرزاد آمند ہے ہم درنگ میں رہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھرب موجود ہے یہاں پر بہت ہی سردی کیونکہ چلے کلان آنے والا ہے یہاں پر بہت ہی سردی ہے آپ دیکھتا ہے مائنس ایٹ مائنس سیون اس وقت دن میں ہوتا ہے آپ دیکھو ٹوریسٹ کنے سردی محسوس کر رہے ہیں یہاں پر آگ جل رہا ہے سب ٹوریسٹ آگ کے پاس بیٹھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سردی ہے تو کون کون سی تیاریاں کرنا پڑتے ہیں لگڑی کا کبڑے کا سب کچھ گرم پانی کا یہی استعمال کرنا پڑتا ہے سننے میں آیا کہ ان دنوں چالیس دنوں میں سوکھی سبزیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں جی 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 یہ سچ ہے جو یہ چالیس دن آنے والے ہیں چلے کلان کے اس میں ہم سوکھی سبزیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں ساگ ہے کشمیری ہند ہے رازمہ ڈال ہے یہی سوکھی سبزیاں ہم کھاتے ہیں زیادہ اس سے سی ٹھیک رہتا ہے تو انتظام میں کوئی کیا کہیں گے کیونکہ یہاں پر بیجلی کی جو سویدہ ہونے چاہے بیجلی کی سویدہ ہے نہیں اس سال کیونکہ پچھلے سال سے اس سال بہت کم بیجلی ہے ہمیں جو بیجلی ملتی ہے تین گھنٹہ تین گھنٹے میں ایک ہی گھنٹہ ایک گھنٹے میں بھی کٹویتی ہوتی ہے بیجلی تو ہے ہی نہیں جب یہاں پر یہ نیدی نالے جم جاتے ہیں تو پانی کا کس طرح سے انتظار ہے پانی تو جم جاتا ہے ساب نال شل سب جم جاتا ہے ہمارا یہی گورنمنٹ سے الٹ جائے کہ اس کا خیال رکھے کیونکہ جو پی اے چی دیپارمنٹ ہے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے کیونکہ نال شل نہیں جم جاتا ہے موسیقی میں گروگرام چاہے ہوں میانا ریدھا گپتا ہے تو کیسے لگے یہاں پراکی کیونکہ کافی موسم بھی چھنڈا ہے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کشمیر ایک جنت ہے اچھا 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 ہنڈ بہت ہے ہنڈ بہت ہے ہاں تو یہ جب کورا لگا وہاں اس پہ چلنے کو دھکت نہیں ہوتی آپ کو بہت اچھا ہاں بہت ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ تو گربی آتے دھر اچھا ہاں تو آپ نے یہاں پر کھیلا ہے اس گلیشن پہ کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کھیلا ہے آج کیسا لگا آپ کو بہت رفال کے آگئے بہت اچھا بہت اچھا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے جو دوست وغیرہ ہے سکول کے کیا کہیں گے ان کو سنڈیش اب دل طرف دی میں میں ان کو اپنا میں ان کو بتاں گا آج کشمیر کے بارے میں کیوں در کیا کیا ہوا تھا میں ان کو بہت ہوا کی کشمیر میں کبھی جاؤ اور مزای کرو موسیقی موسیقی میں کارلا سے ہوں اور میرا نام ہے رنجلا اور سب سے بڑیا کشمیر سن کے سب لوگ ایسے کارلا میں بھی سارے لوگ ایسے بولتے کہ کشمیر جنت ہے منت ہے بس وہی ہے یہاں کے وہی فیلنگ ہے اور موسیقی برف تو مجھے لگ رہے حلکی ہوئی ہے لیکن یہ جو ایکسپیرینس اس جگہ جو ایکسپیرینس وہ تو کامال کی ہے کیونکی ہم تو گلمر جانے کے لئے آئے ہوئے تھے اور ہم نے سوچ چلو ٹیک ہے اپنی بندہ اپنی بندہ مل گیا تو چلو ٹیک ہے یہ والا جگہ دیکھ لیتے اور یہاں کا ایکسپیرینس جو بھی موسیم اور جو بھی ہے بڑیا سچ میں یہاں تو یہاں پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کارلا میں جانا گرم گرم وہاں پر دو تریقہ موسیم یہاں پر چھے تریقی کا موسیم تو آج کبھی تھنڈ ہے کہ تھنڈ کو کسے موسیم نہیں سب سے بڑی ایکسپیرینس ہے اور یہ ایکسپیرینس تو ایسے ہی کی چلو ہر ایک بندے سال میں ایک بار تو آکے ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم تو اتنے گرمی میں ہے اور یہاں سے یہاں آکے مائنس میں رہنا اور یہ ایکسپیرینس لینا یہاں یہاں سے جانے کے بعد کیا سنجیش رہے گا باقی لوگ کے لئے جو یہاں آجو لائف میں ایک بار تو ویسٹ تو کرنا ہی کرنا ہے اور یہ والے جگہ ضرور پک آپ کا تو موسیقی کرنا ہے موسیقی میرا نام عجوت اور میں آیا ہوں دلی سے ہاں پہ گھومنے کے لئے اور میں آبی کشمی میں ہوں اور میں یہ بار لے کے جاؤں گا دلی پتہ نہیں یہ ہو پائے گا یہ نہیں پر میں اپنی بہت چاری کوشش کروں گا تو یہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ 40 دنوں کا موسم رہتا ہے کافی تھند رہتی ہیں تو آپ کیسا لگا او چند بہت تھند اور میرے کو بہت سارا بہت ٹوپی پہنے پڑ رہے اور یہاں بہت تھند ہے یہاں سے جانے کے بعد کیا کہیں گے دلی واشم پو کی کشمی میں بہت تھند ہے اور بہت ہم بہت آیا ہوں اور ہمیں کشمیر آ کے بہت اچھا لگا ہے پہلی پرشنو یہاں پر پڑی ہے یہ اور یہاں چالیس دنوں کا سیزن ہوتا ہے ابھی تو بھیڑ کم ہے لیکن دھیرے دھیرے ہاں اتنی اچھی بھیڑ ہو رہی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ انجوائے ہو رہا ہے ہاں پر لوگ یہ واتر فال کے ساتھ ہمارے فیملی والوں نے اور دوستوں نے بہت اچھے فوٹوز لیے بہت اچھے کلک کی ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیمیٹ نہیں ہے خوشی کی یہ یہ میری وائپ ہے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے پورا گردن جگڑ کے رکھا ہے کان بند کر کے کیا ہو جا ہے یہاں تھنڈ بہت ہے بہت تھنڈ ہے لوگوں کو جتنے جو بھی آرے سب سارے سیفٹی میزرز پورے کر کے آئے نہیں تو یہاں بھی ساری چیزیں مل جاتی ہیں تھنڈ یہاں بہت ہے ٹی ٹ pana ہوا ڈے 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 ڈ phones یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے لیکن اس ٹھنڈ میں بھی لوگ بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا یہاں پہ جو ڈیو ہے یہاں جو آئیس وارٹ کا وہ بہت سندر بھی ہو سب کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے it's a nice place amazing place یہاں کے لوگ کے پر کیا پریش بہوار ہے کس طرح کا یہاں کے لوگ کے بھی اچھے ہیں کائنٹ فول ہیل فول ہے اچھے سے بھیے کرتے ہیں جو بھی جوت ہوتی ہے وہ خودہ کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی